تو دوستو آئیے آج ہم جانیں گے کہ فور اسٹوک بائیک کیسے کام کرتا ہے اس سے پہلے ٹو اسٹوک چلتا تھا اور اب دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر فور اسٹوک ہی بائیک آنے لگا ہے چلے جانیں گے کہ انجن کیسے کام کرتا ہے کیسے ورک کرتا ہے سٹارٹ ہونے میں جیسا کہ فور اسٹوک انجن کا نام رکھا گیا ہے فور اسٹوک یعنی کہ چار بار جب یہ اسٹوک ہوتا ہے چار بار پشٹن اوپر نیچے ہوتا ہے تب یہ ایک پاور اسٹوک بناتا ہے اور یہ پھر انجن یہ چلتا رہتا ہے تو اسی طریقے سے یہ انجن کیسے چلتا ہے آخر یہ جو پشٹن ہے اوپر نیچے کیسے ہوتا ہے یہ اصل جاننا ضروری ہوتا دوستو میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں ہم پوری طریقے سے آپ کو پتائیں گے کہ یہ فور اسٹوک انجن کیسے کام کرتا ہے مانکے چلو ٹو اسٹوک جو نام رکھا گیا ہے کہ یعنی دو بار وہ پشٹن جب اوپر نیچے ہوتا ہے تب ہی وہ بائک چلتے رہتی ہے اسی طریقے سے یہ فور اسٹوک انجن ہے تو یہ چار بار پشٹن اوپر نیچے ہوتا ہے تب ایک پاور اسٹوک بنتا ہے اور یہ انجن چلتا رہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پشٹن کو اوپر نیچے ہونے میں اکیل یہ کیسے مدد ملتا ہے اس سبھی پارٹس کیسے کام کرتا ہے تو چلیئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ساری باتیں بتاتے ہیں اس میں دوستو چار سٹوک ہوتا ہے تو چار سٹوک کا نام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں پتہ دوں چاروں سٹوک ہے انٹیک سٹوک کمپریسن سٹوک پاور سٹوک ایک جار سٹوک یعنی یہ چار سٹوک ہوتا ہے تب ہی بائک چلتے رہتی ہے اب یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو پارٹس لگاوہ ہوتا ہے دوستو کون کون سے پارٹس لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم جو دیکھنے کی بچھلا حصہ جو اوپر نیچے ہوتا ہے اسے ہم اسٹوک بولتے ہیں آپ کا نام پشٹن ہے اور یہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو یہ ایک سٹوک پورا ہوتا ہے ہم جان رہے ہیں کہ یہ سٹوک کیسے پورا ہوتا ہے ہم آپ پہلے جانتے ہیں ہم انٹیک ڈےٹوک میں کیا ہوتا ہے کہ پشتن نیچے کی اور آتا ہے اور ساتھ میں اوپر انٹیک وال بھی کھلتا ہے اور انٹیک وال کھلنے کی وجہ سے اندر سے کارویٹر کے جریعے سے پیٹرول اور ہوا بھی مکچر ہو کے وہ نیچے کی اور آتا ہے اور سلنڈر بلوک میں یہاں پر جمع ہوتا ہے اور یہاں پہلا اسٹوک پورا ہوا اب دوسرا اسٹوک کے بارے میں چلتے ہیں انٹیک اسٹوک پورا ہوتے ہی پاری آتی ہے کمپریسر اسٹوک کی تو یہاں سے کمپریسر سٹوک کام کرتا ہے پشٹن پھر اوپر کی اور جاتا ہے اور ساتھ میں اوپر کا جو وال ہوتا ہے انٹیک وال اور ایک جوشٹ وال دونوں بند رہتا ہے اب دیکھیں سمجھنا ہمیں یہی پر ہوتا ہے ایک طرف سے دونوں وال بند ہے اور نیچے سے پشٹن اندر میں جو ایر ہوتا ہے وہ اوپر کی اور لے جاتا ہے اور اوپر کی اور لے جانے کے بعد جب اسے ہوا باہر نکلنے کی زگہ نہیں ملتی ہے تو یہاں پہ تاپمان بڑھ جاتی ہے اتنا آگ پیدا ہوتا پہلے سے ہی آگ پیدا ہونے لگتا ہے یہاں پر کیونکہ باہر جگہ نہیں ملتا جانے کا تو ایسے میں پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے اس پارپلک کے جریعے سے وہاں پہ چنگاری ہوتی ہے اور پھر جور کا دھماکہ ہوتا ہے بلاسٹے ہوتا ہے اور آگ پیدا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ پھر ہمارا کمپریسر سٹوک بھی پورا ہو جاتا ہے اب باری آتی ہے تیسرا پاور سٹوک کی اب وہاں سے چنگاری کے جریعے سے آگ کے جریعے سے پاور بنا کے پشٹن کو نیچے دھکا دیتا ہے کیونکہ اوپر جگہ نہیں ملتا اسی لئے پشٹن کو نیچے دھکا دیتا ہے اور پھر نیچے آ کے یہ پاور سٹوک بھی پورا ہو جاتا ہے پھر باری آتی ہے ایک جوش سٹوک کی ایک جوش سٹوک میں ہمارا یہ والا وال اوپر سے کھل جاتا ہے پھر اندر جو گیسز ہوتے ہیں وہ باہر کے اور نکل جاتی ہے اور یہاں کا سارا گیس باہر نکل جاتا ہے اور پھر چوتھا سٹوک بھی پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر سے شروع ہوتا ہے پہلا سٹوک جو ہم نے سروع میں بتایا آپ کو انٹریک سٹوک پھر اوپر سے پیٹرول اور ہوا آتی ہے اور پھر اب آپ کو بتا دے کہ پشٹن کا کام ہے ہوا کھیچنا اور اوپر کی اور لے جانا یہ کام ہے سپارک پلک کا کام ہے کرنٹ پیدا کرنا آگ پیدا کرنا اوپر کا کام ہے کمپریسر کو بند کرنا اور چھوڑنا تو اسی طریقے سے انجن چلتا رہتا ہے جو ویڈیو معاشر کرتا ہوں آپ کو فائدہ ہو کر ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں